دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ایم سی سی نے اپنا کاؤنسلنگ کا اعلان کیا اور ساتھ میں ساری سیٹس کو یہ ڈکٹیٹ کیا کہ اپنا آپ کو سیونٹین سے لے کے ٹونٹی ایٹ تک پہلا رونڈ کمپلیٹ کرنا ہے سو سب ہی سیٹس نے اپنے کاؤنسلنگ کے شیڈول جو ہے وہ جاری کرنے شروع کر دی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں پنجاب کی سو پنجاب نے اپنا کاؤنسلنگ کا شیڈول جاری کر دیا سیونت آف اکٹوبر سے کاؤنسلنگ شروع ہو رہی ہے بابا فرید کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ کو پروسپیکٹس مل جائے گا ویب سائٹ کا جو لنک ہے www.bfuhs.ac.in یہ لنک میں نیچ آپ کو دے بھی رہا ہوں حالانکہ اب تک آپ لوگوں نے ایکس کو ایکسلور بھی کر کے دیکھ لیا ہوگا اور تینا تاریخ تک آرنین ریجسٹریشن آپ کر سکتے ہیں اور تینا تاریخ تک ہی آپ کو فیز جو ہے ڈپوزٹ کرنی ہے سو پانچ ہزار نو سو نارمل سٹوڈنٹس کے لیے جنرل کیڈگریز کے سٹوڈنٹس کے لیے ایسٹی سٹوڈنٹس کے لیے دو سار نو سو پچاس انکلوڈنگ جی ایسٹی یہ آپ کو فی بے کرنی ہے اس کے بعد سے پھر شروع ہوگا آپ کا ڈاکومنٹ ویریفکیشن کا سلسلہ چودہ تاریخ کو سب سے پہلے سپورٹس کیڈگری کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنے ڈاکومنٹس ویریفائی کروانے ہیں اور اس کے بعد سترہ تاریخ کو جو دوسری کیڈگری کے سٹوڈنٹس ہیں خاص اور پہ ٹیروریسٹ افیکٹڈ سیکھ رائٹس افیکٹڈ اور پنجاب سے جو آم فورسز کے جو ریفنس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو اور وارٹس آف پنجاب پولیس پرسنل ان سے ریلیٹی جوڑیوی کیڈگریز یا لاسٹ میں آگے فریڈم فائٹر کیڈگری تو ان ساری کیڈگری کی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو سترہ تاریخ کو جیجیس فرید کورٹ ریپورٹ کرنا ہے صبح دس بجے ڈاکومنٹ ویریفکیشن کے لیے اب بات کرتا ہے سکھ مینورٹی والے اور کرشن مینورٹی والے سٹوڈنٹس کو کرشن مینورٹی اور سکھ مینورٹی کی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پندرہ اکٹوبر سے لے کر سترہ اکٹوبر تک ان کو بھی ڈاکومنٹ ویریفائی کروانے ہیں پندرہ اکٹوبر سے لے کر سترہ اکٹوبر کی ڈیٹ یاد رکھے گا بھولی اگم مد سکھ مانورٹی والے سٹوٹ کرنا ہے آمرے سر میں ایس جی آرڈی آمرے سر میں اور جو کرشن مانورٹی کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو ریپورٹ کرنا ہے سی ایم سی لدھیانہ میں سیمیلرلی جو این ری جو کیٹیگری جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنے ڈاکومنٹ جو ویریفیکیشن کروانے ہیں جنس کے بیسے پر آپ کو الیجی بیلٹی سیڈیفیکیٹ ملے گا وہ ستنہ دس کو آپ کو لاز جیٹ فور سمیٹنگ فیزیکل اپلیکیشن فارم فور این ری کوٹا اپلیکیشن فارم فور الیجی بیلٹی سیڈیفیکیٹ بہت کلیرلی منشن ہے پوائنٹ نمبر نائن کے اندر ٹھیک ہے یہ آپ کو سیونٹین آف ٹین کو آپ کو ڈپوزٹ کروانا ہے یہ اس کے لیے جو فارم ہے وہ اس کے بعد نائنٹین کو ایک پرویزنل میریٹ لیسٹ آ جائے گی یہ پرویزنل ہوگی کوئی بھی امنٹمنٹ کوئی بھی سمیشن کوئی بھی اوبجیکشن اگر ہوگا اس اوبجیکشن کو ریز کرنے کے بعد فائنل ڈسپلی ہوگی آپ کی اکیس ساریکو میریٹ لیسٹ اکیس ساریکو میریٹ لیسٹ کے بعد فائنلی میریٹ لیسٹ پہلے آتی ہے ہمیشہ سو میریٹ لیسٹ آنے کے بعد بائیس ساریک سے آپ کی چوائس فیلنگ ہوگی بائیس ساریک سے لے کر ستائیس ساریک کی رات تک آپ کی چوائس فیلنگ چلے گی اس کے بعد اٹھائیس سے لے کر اکتیس ساریک تک بیک اینڈ پر جو ریزلٹ کا پروسیسنگ ہوگی اور دو تاریک کو دو نومبر کو فائنلی جو ہے ریزلٹ ڈیکلیئر کر دیا جائے گا دو کو ریزلٹ ڈیکلیئر کرنے کے بعد کسی بھی سٹوڈنٹ کو کوئی اوبجیکشن ہوگی تو وہ اپنی اوبجیکشن تین تاریخ کو جو سممیٹ کر سکتے ہیں اور سات تاریخ کو سٹوڈنٹس کو ریپورٹ کرنا ہے اپنے ایلوٹڈ انسیچوشنز میں اور یہاں پر جو ہے آپ کو سکس منس کی فیسٹ ڈیپوزٹ کرنی ہے ساتھ میں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بہت کریلی منشن ہے پوائنٹ نمبر سکس کے اندر اس کے بعد جو راؤنڈ کی شیڈول فر فرسٹ آرڈ آلین کاؤنسلنگ جو اس میں دیا ہوا ہے کہ ریپورٹنگ بائی کینڈیٹس تو دی رسپیکٹیو پرویزنلی ایلوٹڈ میڈیکل کالیجز اینڈ ڈیپوزیشن آف سکس مانس ٹوشن فی تھرو یونیورسٹی پیمنٹ گیٹوے اویلیبر ہوندی یونیورسٹی ویب سائٹ ان سٹوڈنٹ لاؤگین جب آپ سٹوڈنٹ لاؤگین کر رہیں گے جن کو ایلوٹ ہوا ہوگا وہ وہاں سے جا کے سکس منت کی آپ فی پی کرے جائے گا اور وہ ریسپٹ ایکنالوجمنٹ آپ لے جائے گا ٹھیک ہے یہ سات تاریخ تک جو آپ کو کرنا ہے اور یہ ویڈیو اگر میں یہی پر سمات کر دوں کلوز کر دوں تو شاید یہ صحیح نہیں ہوگا کہ مجھے پتا ہے کہ ایلیجیبیلٹی کو لے کر پھر بہت سارے کوشش اس یوٹیوب کے اوپر ان کمنٹس میں آئیں گے آئیں گے سو میں کور کر دیتا ہوں ایلیجیبیلٹی پوائنٹ کو لے کر دیکھیں ابھی ایک ایف اے کیو بھی ریلیز گیا گیا سات میں سو ایف اے کیو کے اندر پوائنٹ نمبر چار کے اندر ایلیجیبیلٹی کریٹیریا کے لیے پوچھا گیا کہ ایلیجیبیلٹی کریٹیریا کیا ہوگا اور وہاں پر بہت کلیرلی سپیسیفائی کیا گیا کہ کائنڈلی ریفرٹو کلاوز نمبر الیون آف نوٹیفکیشن اویلیبل آن دی یونیورسٹی ویب سائٹ یہ کلاوز نمبر الیون جو بات ہو رہی ہے یہ ٹونٹی سیکنڈ آگست ٹونٹی 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 ٹو اللہ جو نوٹیفکیشن ہے اس کی کلاوز نمبر گیارہ کی بات ہو رہی ہے اور فردر آگے لکھا کیا ہے کہ اپارٹ فرم دی فلفلمنٹ آف سیٹ کریٹیریا دی کینڈیچر ویل بی کنسیلید فور سٹیٹ کوٹا سیٹس آف ایم بی بیس او بی بی دی ایس پروائیڈ ایس دی کینڈیٹ ہے ریشنٹ سٹیٹ ایس پنجاب اگر میٹ یو جی انٹرنس فورم تو آذر وائز کیا ہوگا آذر وائز منورٹی کورٹا سیٹس اندر آل انڈیا کورٹا آل نیا بیسی اپ اپلیکیبل آئیٹ یا آر آل انڈیا کورٹا سیٹس آف سی ایم سی سی دی سی جینکی فاری شیٹس تو یہ ساری چیزیں ہی آپ کو مل پائیں گی سو بہت کیری منشن ہے سیکنڈ بات چیز میں اور دوسری بات میں ایک اور کہنا چاہوں گا کہ میرے بات بہت سارے فون اگین ان اگین الیجیبیلٹی کو لے کر یا ڈاکومنٹ یہ کیسے ہوگا وہ چیز وہ ڈاکومنٹ کیسے ہوگا اس کو لے کر آ رہے ہیں سو میں دیکھیں ایک بات بہت کلیر لے کہنا چاہوں گا کہ ان چیزوں کے لئے آپ یہاں تو بابا فرید یا ڈی ای می آر ان کو آپ کانٹیٹ کریں تو وہ اپروپریٹ ایجنسیز ہیں ہم آپ کو کانسلنگ میں چوائس ویلنگ میں آپ کے سکور کے اوپر آپ کے بجٹ کے حساب سے آپ کو پنجاب میں پنجاب سے باہر کہاں کہاں پر ایڈمیشن مل سکتا ہے اس کے لئے ہم آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے ہماری ٹیم آپ کو گائیڈ کر سکتی ہے اور یہ جو سرویس ہے یہ پوری طرح سے پیڈ سرویس ہے سو اگر آپ لوگ انٹرسٹ ہیں اس پیڈ سرویس کے لیے سو آپ تب ہمارا جو ڈسکرپشن باکس میں جو لنک ہے اس کو اففل کر دیجئے تو ہماری ٹیم آپ کو کانٹیٹ کرے گی سو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا کیونکہ جو باقی جو انفرمیشن ہیں وہ بہت کام کی انفرمیشن ہیں امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں پرس جو الیجیبیلٹی کرے دی رہے اس کے بارے میں بھی میں نے بتایا تاکہ اور بھی جو سٹوینٹس ہیں ان کو اس کے بارے میں پتا لگے سو تینکیو فرم واشنگ دس ویڈیو سٹے کنایٹڈ